آج کل سوشل میڈیا، ٹوٹر، یوٹیوب اور فیس بوک جہاں کہیں بھی دیکھیں ہمیں کچھ اس طرح کی questions ملتے ہیں Guys, 9th result کب آ رہا ہے اور 10th کے paper کب سے شروع ہوں گے I was in class 10th, my brother in class 2nd year, how we promoted میں نے سنا ہے schools open ہونے شروع ہو گئے ہیں کیا یہ سچ ہے سوال، سوال، در سوال جس زفاں بیٹھیں جس محفل میں بیٹھیں اور جس کسی سے ملیں ہمیں اسی طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ سوال اب ہمیں پریشانی میں مقتلا کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I am shifting here with steady solution COVID-19 نے ہماری زندگیوں کو جمعوت کا شکار کیا ہے ہمارا نظام زندگی کسی نے کسی حد تک بحالی کے طرف کامزن ہے لیکن جب ہم تعلیمی نظام پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ابھی تک مکمل طور پر بحال نہیں ہوا اگرچہ online classes کا سلسلہ شروع ہے لیکن energy crisis اور کچھ اور مسائل کی وجہ سے یہ بھی مکمل اور بہتر دور پر جاری نہیں ہے والدین کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے کہ سکول کب کھلیں گے اور بچے کب سے دوبارہ سکول جائیں گے اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھنے کے سکول کب کھلیں گے ہمیں اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو اس بیماری اور اس پینڈیمک سے بچا سکتے ہیں اب تک کہ جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اس میں اس بیماری سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کوئی سوشل ڈسٹنسنگ ہے مختلف باتیں میڈیا پر اور ہر جگہ گردش کر رہی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پیٹین جولائی کے بعد سکول سٹارٹ ہوں گے کچھ لوگوں کا فیال ہے کہ بکرائید کے بعد آگست میں سکول سٹارٹ ہوں گے لیکن ابھی تک اس کی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے ایک اور سوال جو بچوں کے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ اس فینڈیمک کے بعد جبکہ 9, 10 اور 1st year 2nd year کے ایکزیمس ایکسپیکٹڈ تھے اور ان ایکزیمس کو کینسل کر دیا گیا اور پیٹل گورنمنٹ کے طرف سے ایک نوٹفیکیشن جاری ہوا جس کے مطابق اس بچوں کو ریڈاؤٹ ایکزیم پر موڈ کیا جانا تھا اس کے بارے میں بھی بچوں اور والدین کی سوالات بڑھتے ہی چلے جارہی ہیں اور اس بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ 9, 10 کا 1st year 2nd year کے ریزرڈ کب اینانس ہوگا اس سلسلے میں حکومت اور مطالقہ اداروں کو کچھ قانونی مسائل کا سامنا ہے کیونکہ قانون میں ایسی کوئی دنجائش موجود نہیں ہے جس میں بچوں کو وداود ایکزیم پرموٹ کیا جائے اس سلسلے میں کچھ قانونی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جس کے تحت اس پروسس کو آسان بنایا جا سکے جب ہم سندھ کے حوالے سے پرموشن پالیسی کے بات کرتے ہیں تو اب تک کی جو لیٹس نیوز ہیں اس کے مطابق کوئی آفیشلی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بورٹس کو ایشو نہیں کیا گیا جس کے مطابق انہیں اس پروسس کو سٹارٹ کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک پرموشن کے سلسلے میں کچھ بیسک سٹیپس بھی نہیں ہو گئے گئے بہرحال سٹوڈنٹس ہو فر دا بیسٹ اور ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پینڈیمک کو ختم کرے اور ہماری زندگیوں پر جو اس کے منفی اصلات ملتب ہونے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کی مجھے سے منکل ہے اور ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کیونکہ stay positive the only difference between a good day and a bad day is your attitude hey students please subscribe my channel press the bell icon like and share my videos and stay safe and stay home thank you Allah